کہ میں نے قضا نمازوں کی بابت ایک عالمہ سے پوچھا انہوں نے کہا جی استغفار کیجئے کیا آپ کو یہ یقین نہیں اللہ سبحانہ وتعالی پر کہ وہ جتنے مرضی بندے پر گناہوں وہ معاف فرمانے والی ذات ہے سب گناہوں کو معاف کر دیں گی وہ ذات قضا نمازوں کے بارے میں ایک تو ان کا یہ موقف میں نے سن لیا قرآن و حدیث سے کوئی اور اگر صحیح رہنمائی آپ میری فرمائیں صحیح بات تو کیا ہے دیکھیں یہ سوال ہی اہمہ خانہ ہے کہ نمازیں جب بہت زیادہ ہو جائیں تو ان کو قضا کیا جائے گا اس کی دلیل کیا ہے یہ بات خوب سمجھ لینی چاہیے کہ دلیل مدعی کے ذمہ ہوتی ہے ہم احادیث میں دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی نماز قضا ہوئی ہے آپ نے استغفار کے ساتھ نماز کو قضا بھی کیا ہے غزو خندق میں چار نمازیں قضا ہوئیں آپ نے اس کو قضا چاروں نمازوں کی پہلے قضا کی ہے پھر پانچویں نماز پڑی ہے اسی طرح صحیح بخاری میں جو واقعہ فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہ گئی تھی نین کی وجہ سے تو آپ نے پہلے اس کو قضا پڑی ہے تو اب یہ کہنا کہ جان کر نماز چھوڑی جائے تو قضا نہیں ہے تو اس کی کیا دلیل ہے ہمارے پاس تو نماز چھوڑنے پر قضا کی دلیل ملتی ہے اب اس میں فرق کرنا کہ جان کر چھوڑی ہو یا بھولے سے چھوڑی ہو جبکہ کوئی آدمی جان کر چھوڑتا ہے تو اس کا گناہ تو زیادہ ہے تو جب بھولے سے چھوڑی ہوئی نماز بغیر قضا کے معاف نہیں ہے قرآن و سنت کی روشنی میں تو جان کر چھوڑی ہوئی نمازیں وہ بغیر قضا کے کیسے معاف ہیں تو دلیل اس کے ذمہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نمازیں جب زیادہ ہو جائیں تو بغیر قضا کے معاف ہو جاتی ہیں ان کو چاہیے کہ قرآن و حدیث کی کوئی دلیل پیش کریں جب تک نہیں ہے تو وہ اصل حکم ہی رہے گا اور بڑی بات یہ کہ نماز جیسا حکم جو اسلام میں سب سے بڑا حکم ہے اس میں اتنی بڑی چھوڑ دے دینا جو اسلام کا بنیادی رکن ہے اس میں چھوڑ دے دینا کہ وہ معاف ہو جائیں گی صرف استغفار سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس ہاں استغفار سے یہ فائدہ ہوگا کہ وقت پہ جو آپ نے نہیں پڑھی وہ بھی تو اصل جرم تو یہ تھا نا کہ آپ کو پڑھنی چاہیے تھی جو آپ نے وقت پہ نماز نہیں پڑھی ہے استغفار سے وہ جرم آپ کا معاف ہو جائے گا اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ نے کسی سے ایک لاکھ روپے قرض لیا اور آپ نے کہا میں ایک مہینے بعد دے دوں گا جب دینے کا ٹائم آیا تو آپ اس کو ترسا رہے ہیں دے نہیں رہے وہ پیچھے پڑھا ہوئے آپ چھے سال گزار دی آپ نے اسی چکر میں وہ چھے سال کے بعد آپ سے آ کے مانگتا ہے اور ٹینشن میں ہے آپ اس کو سوری کرو گے اور اس کے پیسے بھی واپس کرو گے اب اگر سوری کر کے وہ معاف کر دیتا ہے تو یہ اس کا ظرف ہے کہ آپ چھے مہینے کا کہا تھا اور چھے سال بعد آپ لوٹا رہے ہیں تو یہ بھی اس کا ظرف ہے کہ وہ معاف کر رہے ہیں حالانکہ معافی کا کوئی موقع نہیں بنتا لیکن آپ اور ڈھیٹ بن کے کہہ رہے ہیں کہ سوری بھی کروں گا اور دوں گا ابھی بھی نہیں تو یہ ایسے ہی ہے کہ جن لوگوں کی بیس بھی یعنی دارالاسلام میں پیدا ہوئے ہیں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ نماز فرض ہے بیس سال تیس تیس سال چالیس چالیس سال آپ نے نمازیں نہیں پڑی ہیں اور اتنا بڑا جرم جو اسلام کا ایک باقاعدہ رکن ہے وہ آپ چھوڑے کے دنیا سے جا رہے ہو تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑی رحمت ہے کہ استغفار سے اللہ تعالیٰ وہ معاف کریں گے کہ وقت پہ کیوں نہیں پڑی آپ نے وہ معاف کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن اب وہ قضاء تو پیش کریں نا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین میں حرج نہیں ہے تنگی نہیں ہے اب بیس سال کی نمازیں کسی کے ذمہ لگائی جائیں تو بہت حرج ہے تو بھائی واقعی حرج ہے اس صورت میں حرج ہے کہ ہم کہیں کہ بیس سال کی نمازیں ایک دن میں پڑھو علماء کب کہتے ہیں کہ بیس سال کی نمازیں ایک دن میں پڑھی جائیں علماء کہتے ہیں بیس سال کی نمازیں بیس سال میں پڑھیں آپ تو چوبیس گھنٹے میں ایک دن کی تو پڑھیں صدیوں تک ہمیں کوئی ایسے عالم نہیں ملتے اسلامی تاریخ میں بڑے بڑے فقہہ گزریں محدثین گزریں کسی نے بھی یہ بات صدیوں تک نہیں لکھی کہ نماز بغیر قضا کے بھی معاف ہو جاتی ہے ہاں امام احمد بن حنبل کا یہ مذہب ہے کہ وہ جو نماز ہے اگر آپ نے جان کر قضا کر دی تو پھر وہ قضا سے معاف نہیں ہوتی لیکن اس مذہب کی بنا کیا ہے اس کی بنا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جان کر ایک نماز چھوڑنے سے آپ کافر ہو جاتے ہیں تو جب آپ کافر ہو جاتے ہیں تو جتنی نمازیں آپ نے چھوڑے ہیں دس سال بیس سال وہ کفر کی حالت میں چھوڑی ہیں لہذا جب آپ توبہ کریں گے تو آپ گویا مسلمان ہو رہے ہیں تو وہ اس بیس پہ کہتے ہیں قضا نہیں ہے لیکن جمہور کا یہ مذہب نہیں ہے آپ نماز چھوڑنے والے کو کافر بھی نہیں کہہ رہے اور پھر اس پہ قضا بھی واجب نہیں کر رہے یہ دنیا میں کسی کا بھی مذہب نہیں ہے یہ اب شروع کیا تھا سعودیہ کے بعد سلفی علماء نے فتوہ دیا اور پھر یہاں سے ہمارے ایلیدیس حضرات نے اسی فتوے کو فالو کیا لیکن اس کی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی اور کوئی خوال بھی نہیں ملتا ہمیں اس کی حمایت میں